کے کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری کے ہر بار سنسٹیف کے نام پر پولیس کو پیراملٹری فورس کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور بیریکیٹس لگا دیتے ہیں روڈز بن کر دیتے آپ اور آپ لوگوں کو نکل کر جانے جانے کی تکلیح ہو جاتی اس دن تو وہ ایک وجہ ہے دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی کمزوری ہوں گی ہم اس کو دور کرنا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ عوام میں بھی تھوڑا انٹرس کم ہو رہا ہے چھٹی مناتے اس دن کہ باہر چلے آتے تو یہ یہ اہم تین چیز ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پولنگ بوچ جو ہے میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ گورنمنٹ کے سکولز جو ہے گورنمنٹ کے سکولز پرائیویٹ بیلنگ میں چل سکتے تو پولنگ بوچ پرائیویٹ شادی خانوں میں کیوں نہیں آتے بھائی کمپلیٹلی میرے بلکل تاجوب ہوتا ہیلیکشن کمیشنر بینڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پوری انڈیا میں گورنمنٹ سکولز پرائیویٹ بیلنگ میں چلتے تو آپ ایک دن کے لیے کیوں نہیں لیتے کسی میریج ہال کو آپ یعنی ایک جگہ لے رہے آپ اور ایک ایک جگہ پہ گیارہ سو پوٹ ہے یعنی دو کمروں کو آپ اس سے کم کمرہ ہے اور آپ دو بوچ تو کہاں پولنگ پسنٹیج بڑھے گا آپ کے پاس کئی میریج ہال سے آپ لیجے نا ایسی آئی کو تو پیسہ ملتا گورنمنٹ آف انڈیا سے بجر سینکشن ہوتا تو ان کو چاہیے کہ پہ جہاں پیسے میریج ہال سے ہیں یا پرائیویٹ ہالز ہیں یا بیلڈنگز ہیں آپ ایک دن کے لیے ان کو لیجے ایک دن کے لیے چار دن جو بھی لیجے تاکہ کم سے لوگ جا کے اوٹ ڈال سکے اور آج بھی ہم دیکھیں کہ کئی بزرگ لوگ نہیں دان سکے اوٹ کیونکہ ان کو سوالت ہی نہیں جانے کے مہے پہ اور پھر آپ ایک condition لگاتے کہ گاڑی کا دور رکھدے نہ دو اس سے بھی آہ وومن پولنگ متاثر ہوتی تو ہمارے طرف سے جو بھی کمزوری ہے ہم اس کا self introspection کر رہے اور ہم لوگ محنت کریں گی ہمارے assembly costs cents جاں پہ ہمارے کو لوگ پولنگ پسنٹیج ہوا ظاہر ہمارے میں کوئی کمزوری رہی ہوگی اس ہم برابر دور کریں گے ملاقات کریں گے عوام سے اب تو آہ بوت وائز ڈیٹا آتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کام ہوگا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آہ پارلمنٹ الیکشن میں آہ پول آہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا آہ تین آجوں میں ویڈیوی تھی ہاتھ کے اور یہ بھی آئی راہی یہ لائٹر ویڈ میں میں بھی انسپل تھا وہاں پہ میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ سب بھی بیجے پی جیت گئی ہم لوگ آجستان میں دس سیٹ ڈڑے چار سیٹ مدیہ پردیش میں رہے ستیرگرد میں تم تھے ہی نہیں تب بھی بیجے پی شیفی اپنے والوں کس کو بلیم کریں گے لوگ کس کو بلیم کریں گے نئے والوں سوچنا پڑے گا یہ لوگوں کو ہمارے بیجے پی جیتی ہوں وہاں پر ہنے مدیہ پردیش میں جو مجوریٹی بیجے پی لے کر آئی فارمیڈیبل ہے وہ بہنے بڑی بڑی مجوریٹی ہے وہ اتنے سیٹ کے ایک سو چالیس کچھ پر لگا ہے نا ایک سو ساٹھ آپ بتائیے آپ پھر چھتیز گرد میں سٹنگ سی ایم آپ کا ہے اور اتنا وہ لوگ وہ تھے وہاں پہ آپ راجستان میں تو یس یہ جو تین سٹیٹ کے ڈیسیشنز آئے ہندی ہارٹ لینڈ کے یہ تو کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑا ان کے لیے کیا بولنا چاہیے اس کو صحیح لفظ کیا ہوگا اگر اس پارٹی کے لیے تو ایک بہت بڑا کہیں ہے ان کے لیے نقصان دے ثابت نہ ہو جائے چوبیس کے لیے کیونکہ پہنسٹھ لوگ سبا کی سیٹ ہیں اس میں پہنسٹھ لوگ سبا کی سیٹ ہے اتنیس گرد میں مدیہ پردیس آج سٹی فائیو سٹی فائیو میں سے میرے خیال سے لازٹ ٹائم ایک کمالنات صاحب کے بیٹے جیتے تھے راجستان تو کمپلیٹ وائپ آؤٹ تھا اور چھتیس گرد میں شاید ایک یا دو جیتے تھے بی جی پی سکسٹی تری سٹیٹ جیتے تھے وہاں پہ لازٹ ٹائم تو یقیناً ان کو یہ تو کانگریس پارٹی کو بہت بہت دھکا آئی ہے ان سٹیٹس میں آپ ایک منطور پاور میں تھے آپ تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کتنے محبت کی دکان کھلتی نہیں کھلتی نہیں معلوم یا خود پرے میں شاید ہم کو دیکھنا پڑیں گا کیا کمزوری تھی ہم سے کیا کام نہیں ہوا ہے وہاں پر اور انشاءاللہ ہم اس پر ورک کریں گے یقیناً ہمارے لئے ایک فکر کی بات ہے اور ہم مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جل سے جل اس پر کام شروع ہوگا اور ہم اپنا پولنگ پرسنٹیجو بڑھائیں گے وہاں پر اور جو بھی کمزوریاں خامیہ رہیں اس کو انشاءاللہ ہم ضرور دور کریں گے میں یہاں خود پر ایک عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو اوٹ بھی دیا نہیں بھی دیا اور جو اوٹ دالیں نہیں نکلے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نکل کے اوٹ دالتے جو منلس کے بہت بڑے چھانے والے ہیں تو اتنا یہ اتنا جو زلٹ آیا اس سے بہتر ذرات آ سکتا تھا کہاں کی بات کر رہے آپ کیوں بھائی 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 کہاں آئیں گے بھائی 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 ایس 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 ای ہم تو اپنی لڑائی لڑتے آئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ جیتیں گے کچھ بھی کر لو آپ نہیں ہونے والا یہاں پر ٹھیک ہے پولنگ پسنٹیج کم ہوا تھوڑا آخر راؤنڈز تک گیا یا خود پرے میں بگر ہم تو اپنی طاقت الحمدللہ اللہ کرم ریٹین کر سکے اس کو میر کو لگتا ہے کہ اکبر الدین اویسی احمد ولالہ ماجد حسین یہ بہت خابل ہیں لوگ آپ کیوں انڈریسٹیمٹ کر رہے ہیں اگر لارٹری اٹھ رہی تو پھر ان کا نام کیوں نے اٹھنا چاہیے نہیں نہیں کیا بات نہیں یہ کیا یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے بھائی میں کیا کروں گا اس میں وہ اب خابلیت کی بات آپ کر رہے تو خابل ہمارے اکبر نہیں ہے کیا بلالہ نہیں ہے کیا ماجد حسین نہیں ہے کیا بھائی تین سال کا میر دو مرتبہ کارپوریٹر ذلپخار میر تھے خابلیت کی بات کر رہے تو آپ خابلیت میں ہم پیچھے نہیں ہیں اسی لئے میرا سوال پہلا تو آپ پچھا ہوں تھا میرا سوال یہ تھی کہ اگر انہوں نے آپ کو اپروچ کیا تو کیا ہوری پارٹی کے ساتھ کوئی پر سلٹے ہیں نہیں آپ اپروچ کریں گے نہیں کریں گے اب آپ کو کوئی بولیں ہے تو میرے کوئی نہیں معلوم مجھے کوئی نہیں بولیں کیا کرنے کے لئے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں میں انڈیا کا چہہ رہا ہوں میں بھارت ہوں آپ غیر دورے میں خانوں میں بات رہے ہمار کو آپ مد باتیا خانوں میں جوینتا ہے موسیقی 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 تلاس کے مجھے رکھانے موسیقی اور بھی پر اور ساتھ ہمانے ہمارے دیوارے میں تسosiاتس میں ہنے کے مطلب اور یہ حقا کیا ہے شاید کینٹ بنیقاری خاتین مدیم ساتن اور راحتیستان تابعات بھی سفیلز کے مجال گورنٹ جانجز مہدیہ پردیش میں ہاریف مسود ہوئے نا نہیں نہیں اچھا رول رولنگ پارٹی وہ بی جے پی ہے بی جے پی ٹکیٹ دیتی بھی نا بی جے پی تو ٹکیٹ دیتی بی جے پی کا کلیر کٹ ہے وہ مسلم آہ مسلم مائنورٹی کو انڈین پولیٹک سے انویزبلائز کر چکے ہیں ایک میں ٹھہریے بھائی بات مد کریے ایک میں ٹھہرو بھائی تو وہ لوگ انویزبلائز کر چکے ہیں پورا کوئی ہے ہی نہیں تو بی جے پی کا ان کے پاس مسلم امپی نہیں ہے مسلم منسٹر نہیں ہے یونیل گورنمنٹ میں تو بی جے پی کا کلیر کٹ آئیڈیا ہے اب دوسرے پارٹیز جو ہے اب وہ بھی تو وہی سی فالو کر رہے ہیں وہ بھی تو وہی فالو کر رہے ہیں وہ بھی تو صوفت ہندو تبا بلیے ہارڈ ہندو تبا بلیے اب کمالنات صاحب کا مدیہ پارٹیز سٹیٹمنٹ تھا کہ راجیب گاندی نے بابری مجد تالے کھولے اب آپ کی گھر کو لاک پڑ گیا مدیہ پارٹیز میں آپ کی گھر کو لاک پڑ گیا اب ان کو سوچنا چاہیے یہ چھتیز گھر میں آپ بہے بہے دھرم سنسط کرائے آپ کر رہیے باب یہ یہ چیزیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا تو یہ تو ہم پردان منطری سے یہ اور بی جے پی سے ہی بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں ہم جو بحث کرنا چاہ رہے اس کو allow کریں آپ آپ جل بڑا کریے آپ صرف اپنا گورنمنٹ کا اپنا گورنمنٹ کا ایجنڈا لے کے مت چلائیے پلیز صرف آپ اپنا ایجنڈا لائکے کر رہا لیں گے تو اپوزیشن کیا کریں گا پھر ڈیویٹس میں تو ہونی چاہیے سرکار کو ہم کرٹسائز کریں ایشوز میں ایسے کہی چائنہ پہ پردان منطری کیوں نہیں ڈیویٹ کراتے پارلیمنٹ میں کیوں ڈرتے پردان منطری اور ان کی سرکار چائنہ سے ڈیویٹ کروائیے نا کوئی جوزہ سکور کیومیٹر پہ چائنہ خفضہ کر کے بٹھا ہے ہم چاہیں گے ڈیویٹ ہو غازہ میں غازہ کے پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے بارہ ہزار لوگوں کو اسرائیل ختم کر چکا ہے فلسطین اسرائیل سے ہمارا پران رشتہ رہا یہ ڈیویٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں غازہ کے بارے میں چائنہ جو زمین پر خفضہ کر کے بٹھا ہے بہت سے مدے ہیں بھائی بھی تو چناؤں سے نکلے ہیں تو یہ ایک مہنا تو یہیں اسی میں تھے بہت سے ظاہرے ہمارے وطن عزیز میں بہت سے عوامی مسائل ہیں جس پر بحث ہونی چاہیے اور لوگ پارلیمنٹ طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا یہ میری تکلیف کو بیان کر رہے ہیں کیا حکومت میری تکلیف کو سمجھ رہی ہے اور سب ہو گیا بس پوچھنے one to one نہیں one to one نہیں پوچھ لو اب پاس تکا کچھ پوچھنا ہے آپ کو بھائی صاحب پوچھنا ہے پوچھ لو بھائی one to one مت کریے بھائی میری فلائٹ ہے جلدی کے لئے جانا ہے میرے بھائی صورتا ہے موسیقی